چوبیس گھنٹے میں ہماری جو باڈی ہے جس طرح سے خدا نے اس کو ڈیزائن کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں سے کچھ وقت ہماری باڈی کو ایکٹیو ہونا چاہیے کام کرے وہ ہم چلیں پھریں سوچیں باتیں کریں کھائیں پیائیں اور ایک خاص وقت جو ہے وہ ہماری باڈی کو ریسٹ کرنا چاہیے اور اس ریسٹ میں بھی ایک تو ہوتا ہے ریسٹ جیسے ہم بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں سوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں ایک ہوتا ہے پراپر نید پراپر نید وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم ڈریمز بھی دیکھنا بند کر دیتے ہیں اصل میں نید جو ہے جس طرح سے ہماری باڈی کے اندر ایک بیالوجیکل ووچ لگی ہوئی ہے اس کے مطابق دس بجے جب رات کے دس بج جائیں تو ہمیں گہری نید آ چکی ہو کہ اس طرح کی نید آ چکی ہو کہ اس نید میں ہم خواب بھی نہیں دیکھیں جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ دو بجے کے بعد دیکھتے ہیں دس بجے سے دو بجے کے درمیان ہمیں ایک بہت زیادہ گہری نید آنی چاہیے اور وہ نید اس نید کے دوران ان چار گھنٹوں کے دوران باڈی نے خاص کام کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم دس بجے جاگ رہے ہوں تو باڈی وہ کام نہیں کر سکتی ہے کسی دن میں ڈیٹیل میں وہ پروسس بھی سمجھاؤں گا کہ دس بجے سے دو بجے کے درمیان ہماری باڈی میں رات کو جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو کون سا پروسس ہوتا ہے کہ وہ اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو وہ پروسس باڈی کر نہیں سکتی ہے اور اس کے نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کینسر تک بھی ہو سکتا ہے یہ یاد رکھ لیں آپ اتنی ضروری چیز ہے کہ وہ نید یا اس پروسس میں سے گزرنا باڈی کا کہ اگر آپ پروپرلی ڈیلی باڈی کو یہ چانس نہیں دیں گے کہ وہ چار گھنٹے کے لیے وہ کام کرے مینلی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹے لفظوں میں کہ بلڈ پیوریفیکیشن کا جو کام باڈی نے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتی تو اس کی وجہ سے ہم پھر بہت بری طرح سے بیمار ہو سکتے ہیں تو سونا کتنا چاہیے آپ یہ دیکھ لیں کہ بچہ اگر ہے کوئی ٹینیجر تک ہے تو بے شک نو گھنٹے بھی سولے بلکہ نو گھنٹے تک سونا چاہیے ان کو میں کہتا ہوتا ہوں ٹینیجر کو کہ وہ اگر رات کو نو بجے بیٹ پر چلے جائیں اور صبح چھے بجے تک سات بجے تک بھی سویں تو ٹھیک ہے لیکن ایک تیس سال سے اوپر کی عمر کا انسان ہے اس کو سات گھنٹے نیند کرنے چاہیے کم از کم اس سے کم نیند جو ہے مجھے پتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پانچ گھنٹے نیند کرتے ہیں ہم بڑے فریش رہتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی ان لوگ ایسے ہیں جو میں دیکھے ہیں وہ رات کو نو بجے دس بجے سو جاتے ہیں تین بجے اٹھ جاتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے بنیادی چیزی ہے کہ رات کو دس بجے سے لے کے صبح دو بجے تک آپ کو مست سونا چاہیے اس کے بعد آپ جتنا اس کو دو تین گھنٹے اور بھی ایکسٹینٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تین بجے چار بجے پانچ بجے اٹھ بھی جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے وہ پھر ان لوگوں کے لیے جو رات کو جو صبح بہت جلدی اٹھتے ہیں اگر وہ دن کو ایک دو گھنٹے ریسٹ کے لیے لیٹ جائیں تو ان کو وہ بینیفٹ مل سکتا ہے مزید ریٹیل میں پھر کبھی دوبارہ بات کرنے چاہیے دن کو ان لوگوں کے لیے سونا ٹھیک ہے جنہوں نے رات کو تھوڑی نید کی ہوتی ہے اگر کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رات کو نو بجے سوتے ہیں دس بجے سوتے ہیں اور صبح تین بجے اٹھ جاتے ہیں بعض ہیں تحجت پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ مختلف ریلیجن ہیں سکھ ریلیجن میں لوگ اٹھتے ہیں صبح نہاتے ہیں وہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اگر اس کام کے لیے اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ نہیں سونا ہے تو وہ لوگ اگر دن کو دو گھنٹے سو بھی جائیں تو ان کو نقصان نہیں ان کا فائدہ ہے لیکن وہ لوگ جو سات گھنٹے ٹکا کے نیند رات کو کر لیتے ہیں آٹھ گھنٹے کر لیتے ہیں ان کو دن کو نہیں سونا چاہیے فائدہ نہیں ہوتا اس کا